بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسی ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج جو ہے میں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ہے لیسیس کو کن کن طریقوں سے جو ہے ہم اپنے کپڑوں پر لیوز کر سکتے ہیں یہاں پر جو میں آپ کو چار طریقوں سے لیسیس کو سکھاؤں گی جو پہلا طریقہ ہے ہمارا وہ بلکل ہی سیمپل ہے سیمپل میتھی رہا ہم جوز کریں گے یہاں پر ہم نے لیس لیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جب سے پہلے ہم نے اس کی جو ہیلٹ اور سیدھی سائٹ کو ہم نے چیک کر لینا ہے اور جو الٹی سائٹ ہوگی وہ ہم نے اوپر کی طرف رہ کر ہم نے اس کو لگانا ہے اور جو کپڑا ہے اس کو تقریبا ہم نے ایک انچز کا مارجن جو چھوڑنا ہے مارجن رہ کے تو ہم نے لیس کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلے پر بٹن دبانی ہے مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو اور نیو جو آئیڈیاز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ تک ان کا نوٹفکیشن ملتا رہے جناب یہاں پر ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ بلکل سیمپل طریقہ ہے میں آپ کو چار طریقوں سے جو ہے وہ لیسز کو لگانا سکھاؤں گی چار طریقے بہت ہی سیمپل اور آسان ہیں آپ ان کو اپنے کپروں پر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ ان کو لگا سکتی ہیں بلکل جو ہے نیٹنس ہوگی ان کی بہت اچھی سی آئے گی یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پہلا طریقہ ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے کٹ لیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو پریس کریں گے اچھے سے جو ہے ہم اس کو پریس کر کے تو یہ ایسے ہم نے اس کو اس طریقے سے سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی اچھی آئی ہے بلکل یہاں پر ہم نے جناب اس کو پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بلکل جو ہے بہت ہی نیٹ کے ساتھ نیٹنس کے ساتھ جو ہے اس کی سٹیچنگ آئی ہے یہاں پر ہم اس کو سلائل لگائیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں اس کو سوئی کے ساتھ بھی ہم آپ اس کو جو ہے وہ سلائل لگا سکتے ہیں ترپائی کر سکتے ہیں لاشٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو ترپائی جو ہے وہ دو طریقوں سے جو ہے میں نے آپ کو سکھائی تھی یہاں پر ہم نے لیسز جو ہے ہماری لیسز تقریب کمپلیٹ ہو چکی ہے پہلا طریقہ جو ہے اب میں آپ کو سکھاؤں گی دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ بھی ایسے ہی تقریباً ہے ہم ملٹی سائٹ کی جو ہے رکھیں گے لیسز کو اور ایک انچز کا جو ہے ہم نے اس کو اوپر نشان لگا رہا ہے چاہے تو آپ پینسل کی طریقہ سے لگا لیں یا پھر آپ پریسر سے اس کو جو ہے اس کی بنال انکریز اب ہم اس کو ایسے رکھ کے اور کپڑے کو ہم فول کریں گے کپڑے کے اندر کی طرف جو لیسز ہے اس کو ہم نے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم جو ہے سلائل لگائیں گے بلکل کنارے پہ تو نہیں لگائیں گے یہ کہ صرف جو اس کو ہم نے اپنے ذہن میں دھیان میں رکھ کے تو اس کے اوپر ہم نے سٹیچ کرنا ہے تاکہ لیسز جو ہے وہ اندر سے سلیپ نہ کرے یہ تک ہوگا جی ہمارا گم طریقہ جو ہے گم طریقے سے ہم اس کو لیسز کو لگائیں گے یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں چار میتری ڈھونگے تین طریقے ہوں گے جو ہے لیسز لگانے کے آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ نے میری جو پچھلی ویڈیو ہیں ان کو آپ نے دیکھا ہوگا انجوائی کیا ہوگا اس کو آپ نے سیکھا بھی ہوگا ان سے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ چیزیں اس طرح کی سٹیچنگ خاص طور پر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج ہماری کلاس کا تھرڈ ڈے ہوگا یہ دیکھیں یہ بلکل بہت ہی نائس جو ہے ہماری لیسز لگٹو کی ہے دیکھیں جو پہلے پہلی لیسز تھی وہ بیک سائیڈ سے ہے جو ہے اس کی نظر آ رہی تھی اور اس کا جو ہے یہ بلکل گم طریقے سے آئی ہے اس کی سٹیچنگ جو ہے لیسز کی نظر نہیں آ رہی یہاں پر ہم اس کو بھی سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہماری جو ہے لیسز کمپلیٹ ہو گیا دوسرا طریقہ جو ہے ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو جو تیسرا طریقہ ہے وہ بتاؤں گی اس پر ہم نے تقریباً مارجن رکھنا ہے کپلے کا تقریباً ڈیڑھ انچ جو ہے وہ ہم اس کا مارجن رکھیں گے یہ جو ہے زیادہ تر ہم اپنے ٹروزر جو ہے ان کے نیچے ہم نے جو لیس لگانی ہوتی ہے اس کے نیچے ہم اس طریقے کو جو ہے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں ایزی طریقے سے اس کو آپ زیادہ تر ٹروزر کے نیچے جو ہے اس کی نیٹنس زیادہ آتی ہے اور چاہیں تو آپ ان کو اس کو دپٹو پر بھی اور کمیس کا جو دامن ہے کھیرا چاکس وغیرہ ان پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو یہ تیسرے والا جو ہے طریقہ اس کو ہم ٹروزر جو ہے یا کیپریز ان کے اوپر ہم زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے اس کی سٹیچنگ آتی ہے تو ٹروزر کے لیے یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے یہاں پر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ہاں پر ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے دیکھیں بہت ہی نیٹ آئی ہے بلکل کیپری کے نیچے بھی آپ چاہیں تو اس کو سٹیچ کر سکتی ہیں مشین سے چاہیں تو آپ اس کو ہینڈ سے بھی کر سکتی ہیں اس کو ترپائی کر سکتے ہیں آپ بہت ایزی طریقے ہیں یہ لیس لگانے کے اور آسان ہے اور بلکل بہت اچھے سی جو اس کی نیٹنس آتی ہے بلکل صفائی کے ساتھ لگ جو کہ آپ ہمارا جناب ہے جو تھت لی کا جو ہے ہم کریں گے یہ جو ہے ہم اس میں تقریباً صرف ہاف انچیس جو ہے اس کا مارجن رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ چاہے تو آپ پہلنگ کا کپڑا جو ہے اگر آپ کتن چاکس پر کٹنگ جو ہے وہ شرٹ کی وہ کتنگ پڑ جاتے ہیں گھیرا یہاں پھر آپ جو شرٹ کا ہے نیچے ٹروزر جو ہے اس کی آپ کی پڑی کی جو ٹروزر کی لیندھ ہے وہ اگر کم پڑ جائے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اس کو سیپریٹ سے جو ہے اس اس طریقے سے کپڑے کو رکھیں تقریباً یک انچ اس کا آپ کپڑا لیں گے اور اس طریقے سے ہم لیس کو روٹا رکھیں اور اوپر کی طرف ہم رکھیں اس کو آپ پہلنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے یہ بھی بہت ہی ایزی جو میتھیڈ ہے اس کا لیس کو لگانے کا یہ زیادہ تر جو شرٹ کی لیندھ کم ہو تو آپ لیس کو یوز کریں اور اس کے ساتھ آپ پرسیپریٹ سے جو ہے وہ کپڑے کو یوز کر کے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کر کے تو اس کو پریس کر لیں گے جو پیلنگ کیا وہ کپڑا ہے اس پر تو زیادہ تر تقریباً جو ہے آپ ترپائی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس پر زیادہ تر ترپائی ہی اچھی لگتی ہے یہاں پر لگ چکے اور اس پریس کریں گے لیکن میں آپ کو جو سیمپل ہے سلائی لگا دوں گی سلائی کے ساتھ میں آپ کو جو ہے اس کا لگا کر دکھاؤں گی سٹیچنگ سے بھی اچھی آتی ہے اس کی نیٹنس لیکن زیادہ تر جو اگر ہم پیلنگ کا کپڑا یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ہم لگاتے ہیں ک کپڑے پہ تو اس کے اوپر زیادہ تر تر تربائی کا استعمال کیا جاتا ہے اس نے ہمارے تاروں طریقے جو ہیں وہ لیاست لگانے کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں امید ہے کہ تنہب آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مد بھولیے گا تب اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ